اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایچ ایس نائن میڈن کوریشیا آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس میں ہمیں کیا کیا ملا ہے یہ ایک اسٹک ہے بیرل صاف کرنے کے لئے اور یہ آئل کے لئے ایک آئل ٹینک ہے چھٹا سا اور بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دو میکزین ملے ہیں یہ میکزین بڑا ہے اس میں سکسٹین راؤنڈز پڑھیں گے اور یہ جو دوسرا چھوٹا میکزین اس میں لگا ہوا ہے اس میں فورٹین راؤنڈز ہوں گے چلیں اس کو کھولنے کا طریقہ دیکھتے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے خالی میکزین کی ساتھ چمبر کریں گے تاکہ اس کا چمبر یہاں پر ایزیلی رک جائے یہ دیکھیں یہاں پر یہ رک گیا ہے اور اس کی کوائلٹی بھی چیک کرتے چلیں بہت زبردست کوائلٹی میں بنا ہوا ہے یہ فورٹین راؤنڈز فالا میکزین اب ہم یہ جو پن ہے اس کو اوپر کریں گے یہ ایسے اور اس کے بعد ہم اپنے چمبر کو ریلیز کریں گے آگے کی طرف اب یہاں پر تھوڑی سی ٹیکنک ہے اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا اس کو آگے کھولنے سے پہلے ادھر اپنی جگہ پر لاکر یہ فائر پن چھوڑنی ہے فائر کرنا ہے یہ فائر ہو گیا اور اب آپ کا یہ آسانی سے آگے نکل جائے گا یہ فائر کرنا بھی ضروری ہے جی اندر سے اس کی کوائلٹی چیک کر لیں بہت زبردست بنا ہوا ہے جی یہ اس کا چمبر ہے اس میں فائر پن ہے بیرل وغیرہ یہ سب سب سے پہلے ہم اس کا یہ سپرنگ ریموو کریں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم اس کی بیرل کو نکالیں گے پہلے نیچے سے بیرل کو تھوڑی سپورٹ دے کر اوپر کرنا ہوگا اس کے بعد اس کو اسے باہر نکالیں گے یہ بیرل باہر آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکایا چیمبر جس میں فائر پن وغیرہ سب کچھ ہے اس کو ہم تھوڑا سا کلین کر لیتے ہیں یہ فائرنگ کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے ایس ایس اوکے چلیں اس کو دوبارہ سے فٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی بیرل لگائیں گے ٹھیک اسی انداز سے جیسے ہم نے باہر نکالی تھی یہ ایسے اس کے بعد سپرنگ یہ یہ ایسے کر کے اس کو یہ سپرنگ لگا دیا اوکے یہ دیکھیں اوکے اس کے بعد پھر سے اس کو ادھر سے ایسے سلائیڈ کر کے لے جانا ہے تاکہ اس کی یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آپس میں فکس بڑھ جائیں ہم اس کو دوبارہ سے یہ خالی میکزین لگائیں گے تاکہ اس کا چیمبر پیچھے خود بخود رک جائے پھر میکزین نکال دیتے ہیں اور اس پن کو اپنی جگہ پہلے کی طرح کر دیتے ہیں اب یہ سیٹ ہو گیا اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بیرل کو صاف کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں ہم نے کپڑا لگا کر یہ بیرل کو صاف کر دیا بیرل بیسے ہی صاف تھی یہ سپریے لگا دیا تھوڑا فائرپین کو دوبارہ سے سپریے لگا دیتے ہیں یہاں سے اور یہ ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو اس کے کچھ فیچرز بتاتا ہوں یہ کمپیک سائز میں ہے اس لیے اس کا جو یہ گرپ ہے یہ چھوٹی ہے انہوں نے ایک میکزین ہمیں الگ سے دیا ہے تاکہ اس کی گرپ جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہو جائے یہ ہاتھ میں آنے میں سٹنگ ہو جائے اب بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی سیفٹی کی تو اس میں جو سیفٹی کے اپشن دیئے ہیں وہ بہت زبردست دیئے گئے ہیں اس میں ایک بہترین سسٹم دیا ہوا ہے کلچ سسٹم کا یہ دیکھا یہ کلچ سسٹم ہے یہ جب تک پریس نہیں ہوگا تب تک فائر نہیں ہوگا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اب فائر ہو رہا ہے یہ فائر ہو گیا موسیقی 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 موسیقی